اعوذ باللہ من السیطان اللہین العجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالا سکینہ بنت الحسین علیہ السلام انالغریب انالمسکین انالیتیم ماتم داران سیدو شہدہ ازاداران مظلوم کربلا حضرت حجت کو پرسا دو ان کے جت کا آل محمد پر کتنے مسائب گزرے ہیں اس کا اندازہ ہم اور آپ نہیں کر سکتے صاحبان اولاد کا مجمع ہے فقط آپ کے سامنے پندرہ بیس منٹ مسائب ارد کرنا ہے اس بیوی کے کہ جس بیوی کو اپنے بابا کے سینے کے سوا نیند نہیں آتی تھی جس بیوی کو مظلوم کربلا انبیاء ماں سبک کے قصے ان کے فضائل و مناقب سنایا کرتے تھے جب مظلوم کربلا در خیمہ پر آئے آنے کے بعد جناب سکینہ کو آغوش میں اٹھایا اٹھانے کے بعد ایک جملہ کہا اے بیٹی سکینہ سریعت محمدی میں لڑکوں کا بھی حق ہے لڑکیوں کا بھی حق ہے کم سنی کا عالم ہے بی بی سکینہ پوچھتی ہے بابا یہ بتائیے کہ لڑکیوں کا کیا حق ہے حسین نے کچھ کہا نہیں صاحبان اولاد کا مظلوم ہے میری ماں بہنے غور سے سنے حسین جھکے خاکے کربلا کو اٹھایا سکینہ کے سر پہ رکھا اے آواز دی اے بیٹی سکینہ تیرے نصیم میں یتیمی ہے تیرے نصیم میں حسینی ہے مظلوم میں نے یہ تو نہیں کہا کہ اس کے بعد کیا ہوگا علماء عراق نے مسائم میں یہ ضرور بیان کیا کہ بیٹی سکینہ اے تیرے نصیم میں شمرکے تمہچیں ہوں گے جانوروں کو پانی سے سہراب کیا جائے گا لیکن سکینہ تجھے پانی نہ ملے گا آپ کی آوازیں گریہ بلند ہو گئی اربابِ اضا سکینہ آئیں سکینہ نے جمعہ کہ بابا اگر آپ جاہی رہے ہیں اور یہ فرما رہے ہیں کہ سکینہ کسی کے سینے پہ سو لے گی تھی نہ کرنا جہاں تیری ماں کہہ دے وہاں سو جانا خاندانِ بنی حاشم کی پروردہ وچی تڑپ کے کہتی بابا آپ یہ کہے کیا رہے ہیں کہ سکینہ میں تمہارے لیے پانی لینے جا رہا ہوں کہ بابا میری پیاس اس وقت پوچھ گئی جب میرا چچا بہت مارا گیا اچھا بابا اگر ارادہ ہی ہے تو ایک لمحے کے لیے اپنے سینے پہ سلا لیجئے تاریخ کے جملے یہ ہے کہ حسین زمینِ کربلا پہ لیجئے سکینہ کو سینے پہ لگایا پیار کیا دلاسہ دیا کسی مقتل میں یہ نہیں ملتا کہ حسین کی بچی کی پیاس کب اجھے ہماری اور آپ کی جان قربان ہو جائے میر علیس علی اللہ مقامہ پر جنہوں نے پورے واقعے کو نظر کیا وہ فرماتے ہیں کہ نیند آئے گی جب آپ کی مو پاؤں گی بابا میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا فرمایا نکلتی نہیں سیدانیہ بہر سینے پہ سلائے گی تمہیں رات کو مادر اس نے کہا سوئیں گے کہا پھر علی ازغر شاہ نے کہا بس جد نہ کرو صدقے میں تم پار شب ہوئے گی اور دشن میں ہم ہوئیں گے بی بی ازغر بھی ملے ساتھ وہی سوئیں گے بی بی سکینہ بی بی نے گفتگو کے انداز کو بدلا فرماتی ہے کیسے یہ باتیں کہ میرا دل روتا ہے بابا ارے گھر چھوڑ کے جنگل میں کوئی زوتا ہے بابا مظلومِ کربلا فرماتے ہیں گونجے لبولال یہ ہے تشند آلی ارے کل دیتی ہو اب باز کو پیغام زبانی محبوبِ الٰہی کا نوازہ ہو سکینہ میں بھی تو کئی روز پیاسا ہوں سکینہ سکینہ نے دابند چھوڑا امام فرماتے ہیں کہ میری بی مجھے مقتل میں جالے دے شاید تیرا بابا تیرے لئے پالی لاسکے اجازت ملی میں ملے کو محسرے پر محسرے کو قلبِ لشکر پر سروتن میں جدائی ہوئی فران کا پالی نیدو اجلا آسمان سے خوبردہ اربابِ ادا سکینہ کی میراز میں زندانِ شام کا خیف خانہ اور امامِ سجاد جب ایک بہن اپنے بھائی سے پوچھ رہی ہے بھائیا یہ بتائیے کی پیاس کی حد کیا ہے بیوی سکینہ کب سے کب تک پیاسے رہے پیاس کی حد امامِ وقت بتا رہا ہے کہ زبان خوڑک ہو جاتی ہے اوڑ سوک جاتے ہیں گلے میں کٹا پڑ جاتا ہے ہڈیاں چٹکنے لگتی ہیں ہڈیوں سے گوھر جدہ ہو جاتا ہے اے بھائیا سجاد تجھے پتا ہوئے کہ سکینہ کب سے کب تک پیاسی رہی اے میرے بھائیا سجاد جب میں مر جاؤں تو مجھے نلو ضمیر پہ دفن کرنا خود آپ کو کسی میں نہ رولا ماں بہنوں کی گوزیاں آباد رہے آپ کی بچیاں آباد رہے اگر کسی بھائی کے سامنے کسی کی بہن کے موں پہ تماشا مارا جاؤ ہے ہاں اے امام سجاد بردار کرتے رہے اور باب صرف دو ہی مندل ایسی ہے کہ جب قبر سے ہاتھ نمودار ہوئے جناب سکینہ کے جملہ ہے جب شام کے قید خانے میں بی بی سکینہ مقید ہو گئی شام کے چھوٹے چھوٹے بچے زندان شام پراتے تھے سکینہ بی بی سے گفتگو تھی ایک بچی ایسی تھی جسے سکینہ بی بی سے کافی محبت ہو گئی ایک دن بی بی سکینہ سے کہا بی بی سکینہ اگر کسی چیز تمنہ ہو خواہش ہو آردو ہو تو بیان کرو میں پوری کروں گی سکینہ بی بی کہتی ہے نہ آردو ہے نہ تمہنہ ہے کہا بی بی کچھ تو بتاؤ تو سکینہ نے سرپانی کا سوال گیا بچی نے پوچ لیا بی بی تمہارا نام گیا ہے کہان الیتیم انہ لقریب انہ لعصی اروا بی بچی گھر پہ آئی ماں باپ نے دستر خان بچھایا کھانا چندیا بیٹی سکینہ کھالو بیٹی بچی کھالو لیکن وہ بچی ہے کہ کھانا نہیں کھا رہی ہے جب بابا کا کہ میں نے وعدہ کیا ہے شام کی اس بچی سے کہ بی بی پانی لے کے آنگی صبح ہوئی تاریخ کے جملے ہیں کھانا اور پانی لے کے ماں باپ اور یہ بچی پہنچی زندہ نے شام کا گفل کھلا اور اس کے بعد جب پانی کا قوضہ شہزادی زینب کے قریب پہنچا تو شہزادی تھا کہ میں پانی لے کے آنگی کھانا لے کے آنگی کا نام کیا ہے کا نام بتایا نہیں ارے پیس اٹھ بی بیا چھوٹے بچے تیر پن ناکے چند ناکے نگاہوں کے سامنے ہر باب آزا آباد گریہ ملند ہو گئی کب نام یہی تھا کہا بہ اتنا سننا تھا شہدادی زینب کہتی ہے جتنے اپنا نام بتایا ہے اب وہ اس دنیا میں موجود ہیں انقلاب زمان آیا سکینہ بی بی کو کیسے دفن کیا گیا میں نے آپ کی خدمت برد کیا نا دو ہی موقع ہیں دو ہی محل ہیں جب قبر سے ہاتھ پر آمد ہوئے یا تو رسول کی بیٹی فاطمہ جب قبر گھو دی گئی دو ہاتھ پر آمد ہوئے یا علی میری امانت کو میرے حوالے کر دو علی روتے رہے یا رسول اللہ جب امانت ہمارے حوالے کی تھی شہدادی کی پسلیاں شکستہ نہ تھی دادی کے لیے قبر سے ہاتھ پر آمد ہوئے یا آئی گئی دو ہاتھ پر آمد ہوئے اے میری لال سجاد میری امانت کو مجھے دے دو ارے سجاد رہتے رہے بابا سجاد شرمندہ ہے عرباب عذا سجاد شرمندہ ہے جب سکینہ کو میرے حوالے کیا تھا شمرے کے تمہاچے نہ تھے کان کی لمحے زخمی نہ تھی بس عرباب عذا تاریخ کے جملے ہے حکم رہائی ملا کربلا میں آئے کربلا میں شہیدوں کا گم بنایا گیا یہ لٹا ہوا قافلہ مدینہ پہنچا وہ زینب جو ہر موقع پر سبر کرتی رہی آخری جملہ ہے آخری فکرہ ہے سائیبان اولاد کا مجوہ ہے جب کہی سے کوئی قافلہ اپنے شہر میں واپس آتا ہے اپنے گاہ میں واپس آتا ہے تو بچے بچوں سے ملتے ہیں عورتیں عورتوں سے ملتی ہیں جوان جوان سے ملتے ہیں جب مدینہ میں قافلہ پہنچا سائیدانیوں سے ملنے کے لیے مدینہ کی عورت آئی مدینہ کے بچے آئے مدینہ کے جوان آئے ارے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے ارے حجر آئے محمد کے قریب پہنچے جب آئے محمد کو ان بچوں نے نہ پایا باہر نکلے زینب کی لگا پڑی بچوں کیا تلاش کر رہے ہوں اپنے بچپن کے دوست آئے محمد کو تلاش کر رہے شہدادی زینب جو جگہ جگہ صبر کرتی رہی کبھی نہ روئی کبھی غش نہ آیا وہ شہدادی زینب کربلا کا روح کر کہتی ہے اے اون محمد تجھے تیرے دوست یاد کر رہے ہیں انہیں کیا جواب دوں مخاطب ہوگے کہ اے بچوں اون محمد کو تلاش لا کرو کربلا میں شہید ہو گئے پنجتن کا خاتمہ ہو گیا زہرہ کا چمن لٹ گیا